دوستوں یدی جوڑوں میں درد ہوتا ہے چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے یا پھر شریر میں خون کی کمی ہے یا پھر بے وضع ہی تھکاوٹ لگتی ہے بینا کام کے ہی ہم تھک جاتے ہیں آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو کی آپ کی شاریدی کمزوری کو دور کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے آپ میں فورتی اور تازگی محسوس کریں گے اس آسانسی ریمیڈی کے لئے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر چاہیے سوکھا ناریل آپ چاہیں تو گیلا ناریل بھی لے سکتے ہیں پرنطو گیلا ناریل ہم لوگ مارکیٹ سے لاتے ہیں نا دوستوں دو تین دن تک اچھا رہتا ہے وہ کاٹنے کے بعد اور سوکھا ناریل کو تو آپ مہنا بھر بھی رکھیں گے سوکھا ناریل خراب نہیں ہوتا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ناریل کا روز کھانا چاہیے خون کی کمی کو دور کرتا ہے جو لوگ انیمک ہیں جن کا ہیموگلومن لیول کم ہے انہیں بھی سوکھا ناریل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا روز کھانا چاہیے چاہے تو اوپر سے آپ دودھ پی سکتے ہیں اتنا زیادہ فائدے مند ہوتا ہے ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے جوائنٹ پین سے ہمیں راہت دلاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہمیں انرجیٹک بناتا ہے ناریل کا سیون تو گیلا یا سوکھا لے سکتے ہیں اور میں یہاں پر سوکھے ناریل کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اسے ہم بعد میں رنگ بھی سکتے ہیں جو بچ جائے گا اور یہ دیکھے اس طرح سے میں نے کچھ اس کی سلائس کاٹ لی ہے تھوڑا بارک پتلا اور بھی کاٹ سکتے ہیں اور جو ناریل ہوتا ہے دوستوں یہ ہمارے سواس کے لیے ہماری سہت کے لیے ہماری بیوٹی کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے یا دی ہم ناریل کھانا سٹارٹ کریں گے ہمارے چہرے پر بہت اچھی چمک آئے گی بالوں کا جھڑنا بند ہوگا ویسے تو لوگ ناریل پانی پیتے ہیں پرنس روز روز ہم لوگ ناریل پانی نہیں خرید پاتے تھوڑا مہنگا بھی ہوتا ہے آپ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ناریل کا ڈیلی کھائیں بالوں میں اتنا زیادہ انتر محسوس کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے بال سلکی شائنی بال مضبوط ہوں گے وہ ہے تل ایک چمچ تل ہمیں روز کھانا چاہیے تل جسے کی انگلیش میں ہم لوگ سیس میں سیڈ بھی کہتے ہیں تل کے ایک چمچ اگر آپ کھاتے ہیں دوستو ہنڈرڈ میلی گرام کیلشیم آپ کے شریر کو ملے گا تل ہمارے دل دماغ ہماری سیحت کے لیے بہت فائدیہ مند ہے ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے تل کا سیون اگلی چیز ادرک لینا ہے یا پھر سونٹ لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ادرک کو سکھا کر تیار کیا جاتا ہے سونٹ اور اگر فریش ادرک ہے تو لے لیں کئی بار ہمیں پس تازہ ادرک نہیں رہتا ہے تو سونٹ آپ لا کر رکھیں سونٹ کو تو آپ لوگ لمبے سمیں تک رکھ سکتے ہیں آج کل تو دوستو مارکٹ میں ادرک کو سکھا کر ادرک کا پاوڈر بھی ملنے لگا ہے جسے ہم لوگ بولتے ہیں ڈرائے جنجر پاوڈر یا سونٹ پاوڈر بھی کہتے ہیں ادرک ہماری امیونٹی کو بڑھاتا ہے روک پرتی روڈھک شمتہ کو بڑھاتا ہے سردی خانسی کف سے راہت دلاتا ہے بدن درد سے راہت دلاتا ہے جوڑوں کے درد سے ہمیں آرام پہنچاتا ہے ادرک کا سونٹ کا سیون چاہے کمر کا درد ہو چاہے گھٹنے کا درد ہو چاہے ہمارے پیروں کی ایڑیوں کا درد ہو سونٹ کا سیون ہماری امیونٹی کو بڑھانے کے ساتھ ہماری پیٹ سے جڑی ہوئی کئی سمجھنیاں کو دور کرتا ہے کونسٹی پیشن سے بھی راہت دلاتا ہے سونٹ کا سیون تو یہ ہے ڈرائے جنجر پاوڈر اسے میں مارکٹ سے ہی خرید کر لے کر آئی ہوں بہت آسانی سے کسی بھی گروسری شاپ میں آپ کو سونٹ کا پاوڈر ڈرائے جنجر پاوڈر مل جائے گا آپ کو ون فورث ٹی سپون سونٹ کا سیون جرور کرنا ہے بارش کے موسم میں بھی ہمارے ہاتھ پر بہت زیادہ ٹوٹے ہیں دکھتے ہیں کمزوری لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے بس ایک جگہ بیٹھے رہو کسی کام کو کرنے کا من نہیں کرتا ہے آپ کو اس ریمیڈی کو کچھ دن تک لینا ہے ایک سپتہ لے کر دیکھیں آپ اپنے آپ میں بہت انرجیٹک محسوس کریں گے تو یہ ہے سونٹ کا پاوڈر یہ دیکھیں میں نے پیکٹ سے آپ کو نکال کر بتایا ہے اور اسے آپ ایک سال بھی رکھیں گے سونٹ کا پاوڈر یا سکھی ہوئی ادرک کو وہ سال بھر خراب نہیں ہوگی دوستوں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوتی ہے تو یہ جو سونٹ ہے بہت سے لوگ تو لڈڈو بناتے ہیں ٹھنڈ کے موسم میں لڈڈو میں بھی سونٹ کا استعمال ضرور کرتے ہیں تو تل لینا ہے تل میں کیلشیم، میگنیشیم، فوسفورس، زنک کئی سارے چیز ہوتے ہیں کچھ ایسے ایمینو ایچیڈ ہوتے ہیں سیسمی سیڈ میں، تل میں جو ہماری ہڈیوں کو ہمارے دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں ہماری ویکنیش کو دور کرتی ہے تل اور ہمارے شریر میں لاتی ہے فورتی اور تازگی تو یہاں پر آپ کو تل لینا ہے ناریل لینا ہے اور سونٹ کا پاوڈر آپ کو لینا ہے ساتھ میں لینا ہے آپ کو ایک گلاس دودھ ایک گلاس دودھ لینا ہے دودھ کو اچھی طرح سے اُبالنا ہے جب دودھ اچھی طرح سے اُبل جائے اس کے بعد ہی آپ کو ساری چیزوں کو دودھ میں ایڈ کرنا ہے تو چلیے اس کے ساتھ ہی ساتھ دوستو جو اگلی چیز ہم اس رمیڈی میں لینے والے ہیں وہ ہے مکھانا مکھانا جسے کی ہم لوگ لٹس سیڈ بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ اسے فول مکھانا بھی کہتے ہیں مکھانے میں بھرپور ماترہ میں کیلشیم مگنیشیم زنک کاؤپر ڈھیر سارے بٹامین اور ڈھیر سارے منرل ہوتے ہیں ایک انٹی ایجنگ کا کام کرتا ہے مکھانا دوستو لمبے سمیں تک ہمارے چہرے پر عمر کا پتہ نہیں چلے گا بڑھاپا نہیں آئے گا چہرے پر جھریاں آنے سے روکتا ہے مکھانے کا سیون جو لوگ وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک کٹوری بھونا ہوا مکھانا ضرور کھائیں بھرپور ماترہ میں اس میں فائبر ہوتا ہے مکھانا کھانے سے ہمارا پیت لمبے سمیں تک بھرا رہتا ہے اور لمبے سمیں تک جب پیت بھرا رہتا ہے تو ہم لوگ اووریٹنگ سے بچ جاتے ہیں اور ہمیں ویٹ کو کم کرنے میں موٹاپے کو گھٹانے میں آسانی ہوتی ہے ساتھی ساتھ مکھانا ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے ہمارے چہرے پر سندرتہ لاتا ہے مکھانا گرینڈنگ جار میں میں نے دو چمستر ڈالیا ہے ناریل کی کچھ سلائز ڈالی ہیں تین سے چار گول سلائز ڈال دی ہیں کٹ لیں اور مکھانا ڈال دیا ہے تینوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں آپ چاہیں تو اسی میں سوٹ کا پاوڈر ملا سکتے ہیں ایک چمچ یا پھر آپ سوٹ پاوڈر دودھ میں بھی ملا سکتے ہیں پہلے سے نہیں ملانا چاہتے ہیں تو اسے آپ یہ جو ہم نے پاوڈر بنایا ہے اتنا انرجیٹک پاوڈر ہے دوستوں جو آپ کے شریر میں تیجی سے کیلشیم کے اس طرح کو سدھارے گا جوڑوں میں درد جوائنٹ پین کا سب سے بڑا کارن ہے ہمارے شریر میں جب کیلشیم کی کمی ہوتی کیلشیم گھٹنے لگتا ہے تو ہمیں ہڈیوں میں تکلیف ہوتی ہے ہمارے گھٹنوں میں جوڑوں میں سو جانا جاتی ہے ہمیں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹنے میں تکلیف ہوتی ہے دودھ کو اچھی طرح سے اوبالنے رکھیں گے یہاں پر میں نے ایک بڑا گلاس بھر کر دودھ لیا ہے جب دودھ میں اچھی طرح سے اوبال آ جائے تب ہی اس میں ساری چیزیں ایٹ کریں گے دودھ کو میٹھا کرنے کے لئے میں ہاں پر ڈالوں گی گھڑ گھڑ کا استعمال ضرور کریں پورے تھنڈ کے موسم میں آپ میٹھی چیزوں میں گھڑ کو ضرور ڈالیں شکر سے ہمارے شریر کو کوئی بھی پوشک تتو نہیں ملتے ہیں شکر بلکل بھی نہ ڈالیں دودھ اچھی طرح سے آٹ گیا ہے میں نے دودھ کو تھوڑا زیادہ ہی اٹھا لیا ہے اور یہ جو پاودر بنایا ہے ہم نے مکھانا تل اور کیا بتے ناریل کا دوستوں اسے آپ کم سے کم پانچ منٹ تک اچھا پکا لیں تاکہ ناریل تل ساری چیزیں اس میں پک جائے اور بہت ٹیسٹی دودھ لگے گا دودھ اچھا گاڑھا ہو گیا اُبلتے اُبلتے تھوڑا سا گھڑ ڈال دیا گرم دودھ میں ہی ساری چیزیں اٹ کریں پہلے سے ڈالیں گے تو دودھ فٹ جائے گا اُبلتے دودھ میں میں نے ایک چھٹکی سوٹ کا پاودر ڈالا ہے ون فورت ٹی سپون سوٹ پاودر ڈالا ہے ایک گلاس دودھ میں باقی کا پاودر میں نے کانچ کے جار میں سٹور کر لیا ہے دوستوں اچھا ٹائٹ ڈھککن لگا کے رکھیں بارش کا موسم ہے اور روز آپ کو دو چمچ ٹو ٹیبل سپون اس پاودر کو ایک گلاس دودھ میں ڈالنا ہے آپ بھی پیئیں اپنے بچوں کو دیں گھر کے بڑے ویکتی کو بھی دیں آپ دیکھیں گے آپ دودھ کا کلر دیکھ سکتے ہیں دوستوں دودھ اچھا اونٹ گیا ہے اتنا ٹیسٹی اور اتنا اینرجیٹک ہے آپ کے شریر میں کیلشیم کا اسطر جو گھٹ رہا ہے بھر تیجی سے سدھرنے لگے گا جوائنٹ پین گھٹیا ارثرائیٹیز سے آپ کو آرام ملے گا شریر میں تازگی فورتی آئے گی آپ اپنے آپ میں بہت اچھا محسوس کریں گے آپ ہیپی فیل کریں گے دوستوں تو یہ بہت ہی آسان ریمیڈی ہے گھر کی ہی چیزوں سے ہم لمبے سمیت تک سوست رہ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں